ہیلو سو ایس کے الیکٹرون سکر مپ کا سلطے سو کیسے ہوا پا سکتا ہوں بہت اچھے ہوں گا اچھے رہو گے دوستو یہ میرے پاس الیکٹرونی کانٹ آئے رہی پہ رونے کے لیے کسٹمر نے مجھ سے ایک آگا کہ میں رات کو دکان میں اسے بند کر کے گیا تھا چارجنگ پر لاؤ کے چھوڑ دیا تھا اور یہ فل چارج آگا تھا میں نے پلگ بھی نکال دیا تھا تو یہ میں صبح کو آکے دیکھا یہ بلکل بند پایا کسٹمر نے مجھ سے جو ایک آیا وہ بتا رہو میں آپ کو تو یہ بلکل اب ڈیڈ ہے دیکھیں میں اس کو آپ کو پہلے آن کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ نیچے کی طرف چھٹک نہیں ہوتی ہے ان میں یہاں پہ ہے میں دیکھیں اسے پریس کر دیتا ہوں یہ پریس کریں اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ آن نہیں ہوا ٹھیک ہے کسٹمر نے یہ کہا میں نے اس میں بینٹی بھی نہیں ڈلوائی تھی ابھی اس میں کریں کوئی ایک ڈیڈ میں نہیں ہوا دیکھیں میں ادھر کو بھی دباتا ہوں ادھر بھی یہاں پہ کوئی ڈسپلے ماری نہیں آئی اب میں یہاں پہ اس کا جو مین پلگ ہے اس کو بھی لگا کے دیکھتا ہوں بورڈ میں کیا بتا بھئی چارین چلی ہے بینٹی خراب ہو تو یہاں پہ لائٹ تو اس میں سائیڈ میں جلی ہے انڈیگیٹر کی پاور کی پھائی ابھی بھی ڈسپلے نہیں دکھا رہا کچھ بھی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کوئی بٹن کام نہیں کر رہا ہے کنہ ڈسپلے جلی ہے تو دوستو ایسے ایسی کیا کیا پرابابابار ماتھی جس وجہ سے یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اس میں کیا چیز ٹھیک کرنی چیز کیا چیز کیا چیز کیا کتنے کتنے کہاں کہاں والٹے جاتے ہیں تو یہی چیز میں سارے چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور ٹھیک کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاشٹ تک بنے رہے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لو یار آپ نے کھر رکھا تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو فری میں یار نولیج ملتی ہے دس پندے منٹ اپنا سمیں دے گا تو اس میں کیا دکت آتی آپ کی کوئی دکت نہیں سوڑے ویڈیو کو لاشٹ دیکھ کرو بہت مجھے دار ہوتنے کیونکہ ہمارے دوستو ریال ہوتا ہے جو بھی آتا ہے ہمارے پاس تو بلکل ریالٹی دکھاتے ہیں کیونکہ ہمارے دوستو سوپ ہے اب یہ دوستو ایل اینکی سے ہمارے اوپر کے پیچ ہم نے کھول لیا ہے وہ یہ سب سے پہلے یہی اتار نہ ہوتا ہے اس کو اوپر کا چھجہ ایل اینکی سے کھلتا ہے یہ چار نمبر پانچ نمبر کسی میں چھے نمبر بھی لگتی ہے بڑی بڑی سائج کے تو ہم نے اتار لیا پھر آپ کو کرنا کیا ہے نیچے ایک طرف سے اس کے سارے پیچ کھول لینے ہوں جلدی سے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں دوستو ہماری چینل پر یہی خاص بات ہے کہ جو بھی ہوگا آپ کے سامنے کر کے دکھایا جائے کیونکہ دوستو ہم مہارے پاس کسٹمر لے کر آتا ہم سیدھے اٹھا کے ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ ہمیں بروسہ رہتا ہے کہ ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم کبھی بھی نیگیٹیوٹی نہیں لاتے کہ اس میں ہم سے ہوئے گا نہیں یا کوئی دکھت آئے گی تو ہم دوستو کرنے کی پوری کوسس کرتے ہیں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاہے اس میں ایک ٹاک کا لگو چاہے اس میں ہماری پوری پیسی بھی چینج ہو پیسی بھی میں کوئی بھی کمپوننٹ چینج ہو تو یہی ہم کرتے ہیں دوستو تو اس کے ہم نے یہاں پہ پیچ کھول لیا ہے سارے قریب قریب تو ہم اس کے کور اتار لیتے ہیں تو اس کا اوپر کا کور ہم نے اتار دیا تو اسے اب یہ ڈسپلیل نیچے لگا ہوا ہے جک یہاں پہ کنیکٹر اب اس کو ایسے جن دیں گے ابھی میں یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں جو یہاں پہ چیک کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں بینٹری کے وولٹیج بینٹری کے وولٹیج اگر سارے چار سے نیچے ہے تب بھی نہیں چلے گا یہ اگر آپ کی بینٹری کے وولٹیج سے بھی نیچے جا ہے تو جو چلے اس میں تو کوئی مطلب بھی نہیں چلے گا تو سب سے پہلے آپ کو ملٹی میٹر لینا ہے ملٹی میٹر کو بیس وولٹ ڈی سی پہ سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمیں اس میں کنفرم کرنا ہے کہ وولٹیج برابر ہے یا نہیں تو ملٹی میٹر لے لیجیے اور چیک کرتے ہیں اس کو جرا تو بیس وولٹ ڈی سی پر لگائیے اور میں آپ کو صحیح سے دکھاتا ہوں تو جو ہاں پر اس میں بینٹری لگے دونوں ٹرمینل پر کوئی سا کوئی سا بلواؤ کے دیکھئے تو دیکھیں سیکس پوائنٹ فیفٹی ایٹ فیفٹی نائن کے اسپاس آرہی ہے یعنی کی چھین سے اوپر وولٹیج ہے صحیح ہے کوئی دکھت نہیں ہے چاہے وولٹ ڈالتی ہے اس میں بینٹری ٹھیک ہے تو وولٹیج برابر ہے بھئی ابھی پھر بھی ہون نہیں ہو رہا تو ہمیں کرنا کیا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ٹرانسوارمر کی وولٹیج اور چیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں تو ملٹی میٹر کو دو سو وولٹ اے سی پر لگائیں گے پہلے میں یہاں پر مین کوڑ کو بجلی میں لگاتا ہوں پاور میں ملٹی میٹر کو دو سو وولٹ یا ایک ہزار وولٹ یا سات سو پچاس اے سی پر لگانا ہے مطلب ہے نو تو یہ تو اس میں ہمارے دوستو جیرو نو کا ٹرانسوارمر لگا ہوتا ہے ون ایم پر اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کے جو کنیکٹر لگا ہوا ہے بورڈ پر وہ چیک کرنا ہے کہ وہاں پہ وولٹیج جاری ہے نہیں جاری ہے تو ہمیں وہاں پہ وولٹیج چیک کرنی ہوں گے ایک بار کہ اس نے زیادہ وولٹیج تو نہیں دے دی ہے تو وہاں پہ دیکھیں گے تو دیکھیں دس وولٹ دکھا رہا ہے اے سی کے دس وولٹ یا نہیں کہ ٹرانسوارمر بھی ٹھیک ہے بینٹری بھی ٹھیک ہے پھر بھی اون کیوں نہیں ہو رہا ہے دیکھیں ہمیں پاور رہا ہے پر ڈسپلی میں لائن نہیں ہے تو اب ہمیں کرنا کیا ہوگا دوستو یہاں پہ کنیکٹر نکالنا ہوگا دیکھیں یہاں پہ یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے جو کہ آنا ہے اون آف سوچ کو گیا ہوا ہے تو پہلے ہم جارہا اس کو نکالتے ہیں اس پہ گلو لگی ہوئی ہے دوستو کیونکہ فرس ٹائم میں یہ میں نہیں کھولا ہے ابھی مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوگا پی سی بھی اوپن کر کے دیکھیں گے پھر پھر بڑی ایس چیک کریں پہلے یہ کنیکٹر نکالتا ہوں میں گلو سے فسا ہوگا بورجی طرح سے تو یہ میں نے کنیکٹر تو نکال دیا تو دوستو یہاں پہ شروع کے دو جو ہیں اس میں یہ چھٹکنی کے جا رہے ہیں پہلے انہیں دونوں کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں اگر فیویون نہیں ہوتا تو مایکرو کو بھار نکال لیں گے اس کو ساف کر کے دوبار لگائیں گے نہیں ہوتا تو پھر پرنٹ ٹریک کریں گے تو میں یہاں پہ جو یہ چھٹکنی کے شروع کے دو ٹچ ہو رہے ہیں اپس میں میں ٹچ کر کے دیکھتا ہوں ایک بار ساعت مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو دیکھیں یہاں پہ ڈسپلی آئی تھی دیکھیں یہاں پہ جیرو آ چکی ہے تو دوستو یہاں پہ کیا ہے فالٹ ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ کنیکٹر تو ساف لگ رہا ہے ہمیں تو چھٹکنی کی پینوں کو اپر کے کر کے دیکھتا ہوں ایک بار جرے میں تو مجھے یہاں پہ جو دوستو فالٹ لگ رہا ہے یہاں پہ چھٹکنی کا لگ رہا ہے اس میں اون آف سوچ کا تو میں کنیکٹر کو اسے واپس لگا کے دیکھتا ہوں میں چھٹکنی پہ سے سیدھا ٹچ کر کے دیکھتا ہوں میں نے وہ کنفرم کیا کی بار پہ ٹچ کر کے دیکھنا ہے تو دیکھیں چھٹکنی سے وہ نہیں ہو رہا ہے اور بیسے وہ ٹچ کرنے پہ ہو رہا تھا تو اوپر کی جو چھٹکنی پہ وائل لگے ہیں تو جیسے میں دیکھیں چھٹکنی اسے چمٹی سے ٹچ کر رہا ہوں اپس میں چل رہا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں ہمارے الیکٹرونک کارٹا اون ہو چکا ہے دیکھیں تو ہمیں کرنا کیا ہو گا یہاں پہ دوستو اوارجنل دو پن کی ایک چھٹکنی لگانی ہوگی یہ دیکھیں چھٹکنی کا ہی فالٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو دیکھا ہم نے جو سٹیپ با سٹیپ چیک کیا فالٹ چاہے کچھ بھی ہم دوستو وہی دکھاتے ہیں جو ہوگا وہی دکھائیں گے ادھر ادھر کا وہ چھڑہ خن نہیں کریں گے کیونکہ سب سے پہلے دوستو ہمیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کاٹے میں والٹیج چیک کرنی ہوتا ہے والٹیج کے بعد دوستو وائر چیک کرنے تو کوئی ٹوٹا تو نہیں ہے کوئی ڈسپلی لگلی تو نہیں ہے اور اس کے بعد میں جو ہمیں اپنا سویچ چیک کرنے ہوتا ہے تو میں نے وہاں پہ سے کنیکٹر کو اٹھایا دونہ آبس میں ٹچ کر کے دیکھا ان ہو گیا وہاں سے ان نہیں ہوتا تو مایکرو کو نکال کا اچھے ساپ کر کے دوبار لگا دیتے پھر ہو جاتا اس سے بھی نہیں ہوتا تو دوستو ہمیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا ننہا سا ایک ریسٹنس لگ رہی تھے جیرو نمبر کی ایس ایم ڈی کی تو اسے ڈیریکٹر دیتے تو وہ 101% ہوتا ہی ہوتا کہنے مطلب یہ ہے اگر اس میں کچھ ایسی دکھت آتی ہے تو دوستو یہاں پہ میں اسے کنیکٹر کو یعنی وہ سوری جو ہماری چمٹی ہے جو چٹکنی ہے اسے ہم باہر نکال لیں گے اور اس میں دو پین کی بڑھیا وال چٹکنی لگائیں گے اور اس کو میں علاقی نکال دینا ہوگا کیونکہ بلکل یہ دیکھنے میں صاف لگ رہی ہے پہ لیکن جو اندر کے کنیکٹر ہوتے ہیں اس میں بھریک بھریک آپ اس میں ٹچ ہوتے ہیں وہ جنگ کھانے کے وجہ سے دوستو خراب ہو جاتے ہیں کافی سمیے بعد تو اس وجہ سے سمجھے بننے لگتی ہے یہ جلدیللی لو بینٹری وغیرہ دکھانے لگتا ہے جبکہ بینٹری چارج ہوتی ہے فل تو اس کنڈیسن میں دوستو ہماری چٹکنی خراب ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ دو پین کی نئی چٹکنی ڈال دیں گے اس میں اور جب آپ یہ چٹکنی ڈالو تو ایک چیز کا یاد رہو یا تو اس پہ جب کنیکٹر بھی سولڈنگ کا ہو تو یا تو گلو گیر دو یا اس پہ یہ جو اس پہ پہلے ہو لیڈیس سی چڑی ہوئی ہے کٹنگ کی تار کی وہ لگا دو اس سے کیا ہوگا جو اس کے کنیکٹر اندر تک کبھی بھی جنگ نہیں جائے گا اور جلدی سے خراب نہیں ہونے والی کمپانی کا انٹیٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی کیا کرتے تھے وہ جلدی سے خراب نہیں ہوتی تھی کیونکہ اگر اس پہ ڈھکا ہو تو وہ سیف رہتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ہم نے چٹکنی دونوں بارے لگا دی ہیں on کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں تو دیکھیں ہمارا یہاں پہ کٹا on ہو چکا ہے اور یہ میں وہ بھی دن آپ کے دیکھ لیتے ہیں کی وجن پجن یہ لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے یہ اس کا وجن 22 گرام اس کا یہ بھی لگا دیتے ہیں اوپر گئے رہی ہے تو یہ 408 میں اسے جیرو کرتے ہیں دیکھیں جیرو ہو گیا تھوڑا سا پریسر ڈال کے دیکھتے ہیں دیکھیں وجن بھی دکھا رہا ہے میں ایک موبائل لگ کے دیکھتا ہوں 200 گرام والا ہے دیکھیں دوستو پورا 200 گرام ہی دیکھا رہا ہے صحیح ہے میرا سولڈر رکھ کے دیکھتا ہوں میرا سولڈر رکھا ہوا ہے تو دوستو دیکھیں 464 گرام سولڈر کا وجن دیکھا اب یہ بجلکل وجن اب بجلکل اخت کا مارا ہے نہیں کہ ٹھیک ہے بڑی تریقے سے کام کر رہا ہے دوستو سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح چیک کرنے ٹھیک کرنے تو میرا بھائی آپ کو ویڈیو پسند اپنی ویڈیو لائک کرنے آپ دوستو سیر گھنے جائے ہن بندی واتن دوستو آپ کو دن صبح ہو